انٹرنیٹ میں معلومات اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اس کے سرچ ریزلٹس اس کے لیے ایک اور ایک سرچ انجن بنانے کی ضرورت ہے ایک آدمی نے اسلام کے بارے میں کوئی ڈھونڈا اتنے ملین اور اتنے ہزار اس کے ریزلٹس آتے ہیں کہ اب دیکھیں تو کس کو دیکھیں پھر اس میں ڈھونڈا پڑتا ہے کہ کلک کیا دیکھا ارے یہ تو یہ نہیں صحیح دوسرا ڈھونڈا اس پہ تو اس میں بہت سارا وقت آدمی کا نکل جاتا ہے تو اگر صحیح ڈھنگ سے آدمی سرچ نہیں کرتا ہے تو اس کی ریسرچ بہت خطرے والی اور نقصان والی اور بہت تکلیف والی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے نہیں آتا ہے تو اتنے سارے ویب سائٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان میں سے واقعی کیا لے اس کو جو جواب چاہیے بعض وقت وہ نہیں مل پاتا ہے لہذا آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ پر سرچ کیسے کرتے ہیں اور اعتماد کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ سرچ کرنے کرنے ہی ان کا وقت نکل جاتا ہے اور ریسرچ نہیں ہو پاتی ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کا شرف جانے کہ کونسا ٹائم چل رہا ہے اور اس وقت کی کیا فضیلت ہے اس کو سمجھے اور اپنے وقت کی قدر کریں رمضان کا مہینہ ہے اور آدمی بیٹھا وقت ضائع کر رہا ہے انٹرنیٹ پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے عبادت کی بجائے آدمی فضولیات میں وقت ضائع کر رہا ہے اور اسی طرح سے اس کا وقت لگا ہوا انٹرنیٹ کے اوپر اور وہ صحیح دھنک سے استعمال نہیں کر رہا ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو ایک مسئلہ انٹرنیٹ میں یہ بھی ہے کہ آدمی کچھ تلاش کرتا ہے تو اتنی ریزلٹس آ جاتے ہیں کہ اس میں واقعی اس کی ضرورت کی چیز تلاش کرنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بشرت ہے کہ آدمی اگر سمجھدار ہے ڈھوڑنا آتا ہے تو اس کو ملتا ہے نمبر دو معلومات کی اتنی زیادہ کسرت ہے کہ اس میں معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے انٹرنیٹ ہے سب کے لیے ہے اب اس پہ شیعہ بھی ہیں اس پہ قادیانی بھی ہیں اس پہ منکرینی حدیث بھی ہیں اس پہ شرکیات میں مختلا لوگ بھی ہیں اس میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں سچے نام رکھے جھوٹے جھوٹ بولنے والی بھی اس میں ہیں اس میں یہودی بھی ہیں اس میں عیسائی بھی ہیں اور وہ اسلام کے نام پہ دعوت دے رہے ہیں اب ایک آدمی جا کے گوگل میں سرچ کرتا ہے اور اس کے سامنے سرچ آتا ہے جو پہلے آیا جس کا پہلے آ گیا اس کو کلک کر دیا کیونکہ یہ نیا نیا انٹرنیٹ پر اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیا محتبر ہے کیا محتبر نہیں ہے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے شیعہ عقیدے سے متاثر ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے قادیانی بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے شرکیات اور کفریات میں پڑ جاتے ہیں منکرین حدیث بن جاتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کی معلومات محتبر نہیں تھی لہٰذا ایک خطرہ انٹرنیٹ میں یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی سرچ اگر کرے تو معلومات محتبر نہیں ہونے کی وجہ سے جو گمراہ ہو سکتا ہے لہٰذا آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ویب سائٹ محتبر ہے اور کون سا محتبر نہیں ہے کون سا محتبر نہیں ہے معلوم نہیں بھی رہا تو چلے گا کون سا محتبر اتنا معلوم ہونا چاہیے اور آدمی جائے تو اسی محتبر ویب سائٹ سے علم حاصل کریں جو بھی اس کو ڈیٹا چاہیے وہیں سیلے بہت سارے شیوخ ہیں ان کے ویب سائٹ ہیں عربی میں تو ہی ہیں انگلیش میں بھی ہیں آدمی انہی سے علم حاصل کرے جو معتبر ہیں یہاں وہاں جا کے پورا بازار گھومے نہیں ہر آدمی سے پوچھ رہا ہے آپ کا کیا کہیں اسلام کے بارے میں اقلمان کہیں گے اس کو نہیں یہ علم والوں سے پوچھیں اجنے سیرین ابتالالہ فرماتے ہیں یہ علم دین ہے تم دیکھو تم دین کس سے حاصل کر رہا تو ویب سائٹ آدمی دیکھ رہا ہے معتبر ویب سائٹ سے آدمی علم حاصل کرے کہیں سے بھی علم حاصل کرے یہ صحیح نہیں ہے معتبر اس کو ویب سائٹ معلوم ہونا چاہیے ان سے اسلام.کچھ بھی اس طرح سے نیٹ.کوم اس طرح سے کچھ بھی ہو صرف نام سے دھوکے میں نہ پڑھیں اہلے حب.کوم کچھ بھی ہو اب مجھ کو نہیں معلوم کونسا یہ ویب سائٹ لیکن کچھ بھی ویب سائٹ آدمی کا نام اچھا آگا یہ نام تو بہت اچھا لگتا ہے آپ نے بسم اللہ کر کے کچھ بھی شروع کر دے ویب سائٹ معتبر نہیں ہوگا گمراہ ہو جائے گا اور ایسے کئی لوگ گمراہ ہوئے کئی لوگ گمراہ ہوئے ویب سائٹ کی وجہ سے تو معتبر ذریعے سے علم حاصل کریں معتبر ویب سائٹ سے علم حاصل کریں سارے ویب سائٹ دیکھنا ضروری ہے آپ کے اوپر بہت ویب سائٹ سے آپ جو کام آپ کا ہے وہی کام کر کے اسی ویب سائٹ سے آپ علم حاصل کریں